موسیقی احلیت میں کسی آدمی کو اس کے گھر میں بچی پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا ظل وجہہ مسودہ اللہ خرماتے ہیں اس کا غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا غصے کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا وہ وہ قضیم اور غصے کی وجہ سے اندر ہی اندر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا تھا اور اپنی قوم سے چھکتا پھرتا تھا جس چیز کہ اس کو خوشخبری سنائی گئی تھی اس کو برا سمجھنے کی وجہ سے اپنی قوم سے چھکتا پھرتا تھا کہ میں اب برادری کے پاس کیسے جمھوں گا ان کو اپنی شکل کیسے دکھاؤں گا ان کے سامنے کیسے مو کروں گا میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی میری تو ناک پٹ گئی یہ حال تھا اس وقت اور رمایہ کے پھر وہ سوئیتا تھا کہ آئیم سگو ہوں علا ہوں کیا میں اس بچی کو اسی طرح رکھے رکھوں میرے گھر میں پروش کرے پائے یہ بچی اور میں سندت پرداش کرتا رہوں معاشرے میں یا تو مجھے یہ کرنا پڑے گا یا پھر میں یہ کروں کہ حمد کروں غیرت کے نام پر اپنے آپ کو زندہ سے بچانے کے لئے اس بچی کو زندہ جرگور کر دوں پھر یہ کروں اللہ فرماتے ہیں بہت برا فیصلہ تھا وہ یہ کرتے تھے یہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں اللہ نے بیان فرمائے اور ایک دوسری جگہ میں اللہ نے اسی کیا فرماتے ہیں اصل میں مشرقین یہ کیوں کرتے تھے بچیوں کو زندہ دربور کیوں کر دیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچی کو اپنے لئے باعث آر سمجھتے تھے اپنی زلت کی وجہ سمجھتے تھے کہ بچی گھر میں پیدا ہو گئی یہ ہمارے لئے نوست ہے زلت ہے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچی جو ہے گھر میں آئے گی تو اس سے ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے بچی کو منحوس سمجھتے تھے اور ناؤزباللہ اس کی وجہ سے ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے اس وجہ سے بچی کو زلیل سمجھتے تھے اور بچی کو منحوس سمجھتے تھے اور تیسری علماء نے بجا یہ لکھی ہے کہ مشرقین عارب کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں وہ کہتے تھے یہ اللہ کا حق ہے تو بیٹے ہمارے ہونے چاہیے تو ہم اللہ کا حق ہمیں کیوں مل جائیں ہمیں تو بیٹے ملنے چاہیے تو اس کو اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نے فرمائے کہ کیا اللہ کے لئے جو بیٹیاں ہوں اور اپنے لئے بیٹی کو پسند نہیں کرتے تو کہتے ہیں اللہ کے لئے بیٹیاں ہوں اپنے لئے بیٹے پسند کر رہے ہیں دل کا ازن قسمت مطیدہ اللہ فرماتے ہیں کتنی دھونٹی تقسین ہے یہ کہ اپنے لئے تو بیٹے اچھے لگتے ہیں اور میرے لئے فرشتوں کو بیٹے اندرہ رکھا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں بچی کا پیدا ہو جانا اس کو زلت سمجھا کرتے تھے آر سمجھا کرتے تھے